اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبر اور اس کی تباہ کاریاں آج ہمارے معاشرے میں تکبر عام پایا جاتا ہے یہ دورہ جہلیہ سے چلتا آرہا ہے اور اس سے بھی قبل جی چلتا آرہا ہے جو آج ہمارے مسلم معاشرے میں بھی عام پایا جاتا ہے تکبر کیوں کیا جاتا ہے اس کی کیا تباہ کاریاں ہیں اصل میں تکبر کا معنی ہے بڑائی جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے جیسے اللہ رب العزت کے اسمائے حسنہ میں سے ایک المتقبر ہے کہ بڑھائی والا اور اللہ رب العزت کے ایک اسمائے حسنہ میں سے القبیر ہے یہ صرف بڑھائی اللہ رب العزت کے لئے خاص ہے لیکن آج انسان جس کو دولت مل جائے اور وہ دولت کی وجہ سے تقبر کرتا ہے کسی کو شہرت مل جائے وہ شہرت کی وجہ سے تقبر کرتا ہے کسی کو اہدہ مل جائے اہدے کی وجہ سے تقبر کرتا ہے کسی کو ذہانت مل جائے وہ ذہانت کی وجہ سے تقبر کرتا ہے کوئی حسن کی وجہ سے کرتا ہے اور لہذا کوئی قرآن اگر اچھا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے کرتا ہے اور بے شمار وجوہات کی وجہ سے آج لوگ تکبر کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہ کر رہی ہیں اور جس کے متعلق پیغمب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسی انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اگر انسان تکبر کرتا ہوا بغیر توبہ کے مر جاتا ہے توبہ نہیں کرتا اور تکبر سے اللہ رب العزت سے پناہ نہیں مانگتا اور معافی نہیں مانگ لیتا تو ایسے آدمی کا انجام جو ہوگا جہنم ہوگا لا یدکل الجنتہ کہ قطن ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا آج ہم ہر انسان شیطان کو برابلہ کہتا ہے ہر مسلمان اس کو برابلہ سمجھتا ہے اپنا دشمن سمجھتا ہے کبھی آج تک سوچا ہے کہ شیطان کو برابلہ تو ہم کہتے ہیں اس نے گناہ کیا کیا تھا اس نے جرم کیا کیا تھا اس کا کیا گناہ تھا جیسے اللہ رب العزت نے صورت البقرہ میں بیان فرمایا آیٹ نمبر 34 ہے کہ رسول اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا اباب استقبارہ اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو ساری زندگی کے لئے شیطان مردود اور کافر قرار دیا گیا جہنمی قرار دیا گیا جس وجہ سے شیطان تکبر کرنے کی وجہ سے جہنمی ساری زندگی کے لئے ظلیل اور اسی طرح آج مسلمان اگر دولت ملتی ہے کبھی سوچا ہے کہ دولت کس نے دی ہے اگر انسان کو صحت ملتی ہے جوانی ملتی ہے کبھی سوچا ہے کس نے دی ہے اگر انسان کو شہرت مل گی عزت مل گی کبھی سوچا یہ کون دینے والا ہے بلکہ تکبر کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اس سے بھی اور زیادہ نعمتوں کے ساتھ نوازے گا کیوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا وعدہ کیا اگر آپ میرا شکر کرو گے تو میں البتہ آپ کو اور زیادہ نوازوں گا اور زیادہ دوں گا اسی طرح قرآن تکبر کرتا تھا قرآن جس وقت زمین پر چلتا ایڑی مار مار کر چلتا سینہ تان کر چلتا اور کہا کرتا تھا میرے پاس جتنے خزانے ہیں میں جس کو چاہوں خزانے دوں جس کو چاہوں خزانے نہ دوں لیکن رب زلدلال کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا اللہ رب العزت نے زمین کو کہا کہ قرآن کو اور اس کے خزانے کو نگل لے اور اللہ رب العزت نے قرآن کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دنسا دیا اور نہ اس کے خزانے کا پتہ چلا نہ اس کا پتہ چلا لہذا ہمیں کسی بھی صورت تکبر نہیں کرنا چاہئے تکبر کرنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے سب سے پہلے تو انسان حق کو اٹھ کراتا ہے اور حق کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا اور کبھی اپنے اوپر عدل و انصاب کا پیمانہ نہیں لے کر آتا کبھی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کبھی نیکی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کبھی عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا مساکین کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور لہذا جس وقت اس کے پاس حق آتا ہے سب سے بڑا نقصان اور انسان کو تباہ کرنے والی چیز وہ جب تکبر میں آتا ہے تکبر میں آ کر انسان حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نا تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی کبھی اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے دیکھیں جیسے کارون نے تکبر کیا نمرود نے تکبر کیا اور فیران جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا آنا ربکم العالا کہ میں ناؤس بیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں آپ کے رب سے بھی بڑا ہوں لہذا اللہ رب العزت کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا تو رب زلزلال نے فیران کو اور اس کے لشکر کو تمام کو پانی کے اندر بہا دیا اور اسی طرح اللہ رب العزت کو تکبر پسند نہیں ہے اور تکبر کرنے والا دنیا اور آخرت میں زلیل ہوتا ہے اور اس کا جنت میں داخلہ بند ہے اسی طرح دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ وہ حق کو ٹھکراتا ہے دوسرے نمبر پہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اور لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لئے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ انسان اپنے آپ کو عالی عرفہ سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھے لہذا یہ تکبر کرنے والا کبھی حق کو تسلیم نہیں کرتا کبھی قرآن اور حدیث پہ چلنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور کبھی پیغمب علیہ السلام کے فرمان کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کبھی نیکی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کبھی اقوت بھائیچارہ قائم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا عدل و انصاف سے محروم ہو جاتا ہے لوگوں کو حقیق سمجھتا ہے یتیموں اور مساکین کے ساتھ بلائی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اگر آج آپ کو اللہ رب العزت نے کسی بھی نعمت کے ساتھ نوازا ہے تو اس نعمت کو لینے کے بعد وہ حسن ہے وہ دولت ہے وہ عہدہ ہے وہ شہرت ہے وہ ذہانت ہے کچھ بھی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کا شکر کیجئے گا تکبر نہ کیجئے گا تکبر کرنے والے کارون آیا اس کو زمین میں دنسا دیا گیا اور اس کے قزانے کو فیرون آیا اس کو پانی میں بہا دیا گیا اور اس کی لشکر کو اور اسی طرح نمرود آیا اور نمرود جو تکبر کرنے والا جو کہا کرتا تھا کہنات کی کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں پنچا سکتی اللہ رب العزت نے اس کو ناک کے ذریعے مچھر کو حکم کیا کہ اس کے سر میں چلا جائے مچھر سر میں چلا گیا جب سر میں جاتا تو وہاں پہ جا کر حرکت کرتا تو اس نمرود کو تکلیف ہوتی تو لہذا پھر اس کے سر میں جوتے مارے جاتے اور جب جوتے مارے جاتے تو وہ مچھر سکون سے بیٹھ جاتا اور اسی طرح اس کو سکون ہو جاتا اس طرح اس نے لوگوں کو مقرر کر لیا تھا لوگوں کو منتقب کر لیا تھا اپنے آپ کو جوتے مروانے کے لیے اور اپنے آپ کو جوتے بھی مروانے کی تنخواہ بھی دیتا اور ان کو اپنے محال میں رہائش بھی دی اور اسی طرح ان کو اعلیٰ لباس بھی دیا لہذا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ظلیل کیا کہ وہ جوتے کھاتا کھاتا دنیا سے چلا گیا مر گیا اور جس وجہ سے دنیا میں کوئی دائمی نہیں ہے اور کوئی نعمت بھی دائمی نہیں ہے اور اگر انسان کو ملی ہے تو کبھی بھی اس پہ تقبر نہیں کرنا چاہئے اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی حفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین